اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی یہ دنیا کا دستور ہے کہ حضرت انسان کو اللہ پاک نے کئی رشتوں سے نوازا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محض اپنے والدین کی اولاد ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی کا کزن کسی کا پوتا کسی کا بھانجا ہوتا ہے ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا خاندان سب سے انوکھا اور عجیب و غریب لگتا ہے لیکن آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ بھی اسی خاندان کا ایک حصہ ہیں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جن خاندانوں سے متعلق بتانے جا رہے ہیں انہیں دیکھنے کے بعد آپ کو اپنا خاندان بہت اچھا لگے گا اس لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی یہ ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے ناجونگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیونہ چھانہ نامی فیملی کی جسے دنیا کا سب سے بڑا خاندان ہونے کا اعزاز حاصل ہے زیونہ چھانہ نامی یہ شخص اس کمبے کے سربراہ ہیں جن کے نام پر یہ اس خاندان کا نام رکھا گیا ہے آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زیونہ چھانہ کی انتالیس پیویاں ہیں جن سے انہیں چرانوے بچے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کے علاوہ چودہ بہویں اور تینتیس پوتے ہیں یہ پورا خاندان کمو بیش ایک سو سے زائد کمروں والے گھر میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہے یہ خاندان انڈیا کے علاقے میزورم میں واقع ہیں اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی انسان اتنی زیادہ شادیاں کیسے کر سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زیونہ چھانہ اپنی برادری کے سربراہ ہیں جس کی وجہ سے یہ جتنی چاہے شادیاں کر سکتے ہیں انہیں اس بات کی مکمل آزادی ہے اور اپنی اسی آزادی کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنا خاندان اس قدر بڑا کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا خاندان بن چکا ہے اس لیے زیونہ چھانہ نامی اس کمبے کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں درست کر دیا گیا ہے زیونہ چھانہ کی بیمیوں کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان اس لیے اس قدر بڑا ہے کیونکہ ان سبھی کے درمیان بہت پیار ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں انہیں دیکھنے کے بعد شاید آپ کو اپنا خاندان بہت چھوٹا لگنے لگے لیکن ان کے مطابق یہ سبھی کافی خوش ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے زندگی گزار رہے ہیں دیککک لرنز فیملی معزز ناظرین گرامی اب ہم جس عجیب و غریب فیملی کے متعلق بتانے جا رہے ہیں ان کا تعلق بھی انڈیا سے ہے انہیں انڈیا کا دراز قدر خاندان بھی کہا جاتا ہے اس پوری فیملی کا قدر اس قدر لمبا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عام ٹرانسپورٹ کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ان کا اس قدر لمبا قدر ہونے کی وجہ سے انہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ ہر روز اپنی موٹسائیکل پاری گھر سے نکلتے ہیں یہ خاندان پورے انڈیا میں ککلرنز فیملی کے نام سے مشہور ہے اس خاندان کے سربراہ شرط کلکرنی ہے جن کی عمر باون سال ہے جبکہ قدر ساٹھ فٹ ڈیڑھ انچ ہے اور ان کی بیوی کا قدر چھ فٹ ڈھائی انچ ہے اس کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے زیادہ لمبائی رکھنے والا شادی شدہ جوڑا بھی ہے جس کی وجہ سے ان کا نام بھی گنیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے اگر ہم ان کی دونوں بیٹیوں کی بات کریں تو ایک کی عمر بائیس سال ہے جس کا قدر چھ فٹ ایک انچ ہے جبکہ ان کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر سولہ سال ہے اس کا قدر چھ فٹ چارنج ہے اور اگر ان سبی کی لمبائی کو ملا دیا جائے تو یہ کل چھبیس فٹ کے ہو جائیں گے جو کہ ایک بہت بڑی عمارت سے بھی زیادہ ہے اور یہ خاندان واقعی کمال کا ہے دوستو موجودہ دور میں فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ومپائر یعنی ڈریکولا نامی مخلوق اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ کچھ بے وکوف افراد اس جیسا بننا چاہتے ہیں دنیا بھر میں ایسے افراد کی کوئی کمی نہیں ہے جو خود کو ومپائر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لیا اور ایرو نامی اس شادی شدہ جوڑے نے اس پاگل پن کو ایک الگ ہی درجے پر پہنچا دیا ہے کیونکہ یہ جوڑا حقیقت میں فلموں میں دکھائے جانے والے ومپائر کی مانن نہ صرف دکھتا ہے بلکہ اس جوڑے کی آدات حضرت انسان کی روک کھینچ لینے کے لیے کافی ہیں یہ دونوں ہفتے میں ایک مرتبہ ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں سننے میں شاید یہ چیز آپ کو کافی حیران کر دے مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات بلکل سچ ہے یہ دونوں سر پھرے انسان عموماً جب ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں تو یہ اس کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کرتے ہیں ان دونوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ومپائر کی طرح زندگی گزارنا کائنات کی کسی بھی چیز سے زیادہ ضروری ہے انہوں نے اپنے کئی ٹی وی انٹرویوز میں یہ بات کہی کہ جب تک یہ خون نہیں پیتے تب تک انہیں سکون نہیں ملتا انسانی خون نہ ملنے کی صورت میں انہیں اپنے جسم میں ایک عجیب طرح کی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے ماہرین کے مطابق ان دونوں نے اپنے دماغ میں اس چیز کو بچھا لیا ہے کہ یہ دونوں ویمپائر ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ انہیں ویمپائر کی مانند حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے ان دونوں کو ویمپائر جوڑے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دونوں واقعی میں کافی زیادہ عجیب ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ناظرین گرامی یہ بات تو آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ خواتین کے لیے ان کے بال کسی بھی قیمتی چیز سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کے بال جیسے مرضی ہوں انہیں ان سے بے پناہ محبت ہوتی ہیں اس لیے یہ اپنے بالوں کی کافی زیادہ دیکھ پھال کرتی ہیں جس کی بہترین مثال آپ کو رسل نامی خاندان کی خواتین میں دیکھنے کو مل جائے گی رسل فیملی میں ٹیرہ نامی اس خاتون کے بال تو زمین تک لہراتے ہیں کیونکہ انہیں ایک خاص قسم کی میڈیکل بیماری ہے جس کا اثر ان کی بیٹیوں پر بھی ہوا ہے والدہ کی طرح ان کی بیٹیوں کے بال بھی اسی بیماری کی وجہ سے کافی زیادہ لمبے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ تینوں کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اگر ہم ٹیرہ کے بالوں کی لمبائی کی بات کریں خواتین کے بالوں کی لمبائی سے دو گناہ سے بھی کہیں زیادہ ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بالوں کو دھونے ان کا خیال رکھنے اور انہیں سنبھالنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے مگر انہیں اپنے یہ بال کافی زیادہ عزیز ہیں کیونکہ انہیں کی وجہ سے یہ باقی خواتین سے بلکل مختلف ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کافی خوش ہوتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں بھی انہیں کی مانن دوسروں سے بلکل منفرد ہیں ان کی سب سے بڑی بیٹی جس کی عمر گیارہ سال ہے اس کے بالوں کی لمبائی چھتیس انچے بھی زیادہ ہو چکی ہے اسی طرح ان کی باقی دو چھوٹی بیٹیوں کے بال بھی کافی لمبے ہیں اردو کبر کے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں بریٹی نامی ایک سکارٹش فیملی کی جس میں دس لڑکے اور ایک لڑکی ہیں جس کی وجہ سے ان کی روز مرا کی زندگی کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان بارہ بچوں کی والدہ جن کا نام الیکسہ ہے یہ ہر روز صبح ساڑھے پانچ بجے اٹھ کر پہلے خود تیار ہوتی ہیں اس کے بعد اپنے سبی بچوں کو اٹھا کر نہلاتی ہیں ان کے لیے ناشتہ بناتی ہیں اور انہیں سکول بھیجنے کے لیے تیار بھی کرتی ہیں ان سبی کو سنبھالنا ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے خامن کی عمر تین تالیس سال ہے جو ایک ٹرین ڈرائیور ہے یہ دونوں میاں بیوی مل کر اپنے گیارہ بچوں کے اس قدر بڑے کمبے کی دیکھ پھال کر رہے ہیں ویسے تو الیکسہ کا زیادہ تر وقت گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ پھال میں نکل جاتا ہے لیکن جب کبھی بھی انہیں فرصت ملے یہ آرام سے نہیں بیٹھتی بلکہ خود کو صحت مند رکھنے کے لیے جم کا رکھ کر لیتی ہیں الیکسہ اور ڈیویڈ کے دس لڑکوں کے بعد انہیں ایک بیٹی ہوئی ہے جسے دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کیونکہ یہ آغاز سے ہی بیٹی چاہتے تھے اور اپنی اسی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لڑکوں کی پوری کرکی ٹیم تیار کر لی انہیں اپنے سبی بچوں اور خاص طور پر بیٹی سے کافی زیادہ محبت ہیں جسے انہوں نے کئی سالوں کے انتظار کے بعد حاصل کیا ہے جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسے ہی موضوعات آپ کو صرف اور صرف اردو کور پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان